موسیقی وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر خیرکم من تعلم القرآن و علماء تم میں سے بہترین لوگوں ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک و سلام السلام علیکم ناظرین پرگرام قرآن فورم میں ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ناظرین دین اسلام ایک ایسے معاشرے کا قیام چاہتا ہے جس میں تمام افراد امن و سکون اور محبت و الفت کے ساتھ زندگی گزار سکیں جبکہ اس کے مقابلے میں ایسے تمام عامال و اقوال جن کے ذریعے سے ایک معاشرہ غیر مستحکم ہوتا ہو اور اس میں نفرت اور عداوت کے جذبات جنم لیتے ہوں ان کی سختی سے روک تھام بھی کرتا ہے انہی عامال و اقوال میں زبان کے غلط استعمال سے منسلک کچھ ایسی مجلسی برائیاں بھی ہیں جن سے دین اسلام ہمیں منع کرتا ہے ناظرین گزشتہ پرگام میں ہم نے سورة الحجرات کی آیت نمبر گیارہ کے حوالے سے تین مجلسی برائیوں کا ذکر کیا تھا اور یہ ایسی مجلسی برائیاں تھیں جو رو در رو کی جاتی ہیں آمنے سامنے کی جاتی ہیں اور جو اکثری اعتبار سے شر اپنے اندر رکھتی ہیں ناظرین آج کے پرگام میں ہم سورة الحجرات کی اگلی آیت یعنی آیت نمبر بارہ کے زمن میں مزید تین ایسی برائیوں کا ذکر کریں گے جو کسی کی عدم موجودگی میں کسی کی غیر موجودگی میں کی جاتی ہیں البتہ یہ ایسی برائیوں ہیں جن میں بعض اوقات نقصان کے ساتھ کچھ خیر کا پہلو بھی پوشیدہ ہوتا ہے سورة الحجرات کی آیت نمبر بارہ میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ناظرین اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے مومنوں بہت گمان کرنے سے بچو بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور کسی کے بارے میں تجسس نہ کرو اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تو تمہیں بہت برا لگا اور اللہ کی نافرمانی سے بچو بے شک اللہ سبحانہ و تعالی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے ناظرین گفتو کے سنسے کو آگے بڑھاتے ہیں اور گفتو کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضب سابق ہمارے معزز مہمان معروف دینی سکولر و امیر تنظیم اسلامی محترم جناب چجاؤدین شیخ صاحب آئیے ان سے گفتو کرتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ شک صاحب مزاد خیریہ سے ہیں اللہ کرم و حسان آیت شک صاحب گزشتہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے آیت نمبر گیارہ کا مطالعہ کیا تھا تو میں چاہوں گا کہ پہلے ہی جو آج ہم آیت نمبر بارہ پڑھنے والے ہیں ان دونوں آیات کا جو باہمی رب تھے وہ تھوڑا سا پہلے واضح ہو جائے نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ و رحمان الرحیم اللہم صلی علی محمدی و علی آل محمدی و مبارک وسلم جزاک اللہ خیر نموان صاحب جیسے آپ نے خود اشارت فرمایا کہ سورة الحجرات کی آیت نمبر گیارہ کا ہم نے پچھلے ایک پروگرام میں مطالعہ کیا تھا اور سورة الحجرات کے بارے میں ایک عمومی تجزیہ بھی ہمارے سامنے آیا تھا کہ اس میں مسلمانوں کی سیاسی زندگی کے حوالے سے اجتماعی معاملات کے حوالے سے معاشرتی حوالوں سے اور ان کے آپس کے اتحاد کے حوالے سے بڑی اہم ہدایات عطا کی گئیں البتہ کچھ ایسی برائیاں بھی ہیں کہ جن میں مبتلا ہو جانے کے نتیجے میں مسلمانوں کو اتحاد پارا پارا ہو جاتا ہے دل پھٹ جاتے ہیں اور انتشار پیدا ہوتا ہے نفرت جنم لیتی ہیں چنانچہ سورة حجرات کی آیت نمبر گیارہ میں تو تین ایسی برائیوں کا ذکر تھا کہ جو کسی کے روبرو کسی کے سامنے کی جاتی ہیں مثلا مذاق وڑانا جس میں تحقیر کا پہلو شامل ہوتا ہے اسی طرح عیب لگانا اور اسی طرح برے القابات سے پکارنا برے نام رکھنا یہ تین برائییں تو وہ ہیں جو کسی کے سامنے کی جاتی ہیں مگر اس سے بھی وہ نفرتیں عداوتیں جنم لیتی ہیں اس کے برعکس آج اس آیت کریم کا مطالعہ کر رہے ہیں سورہ حجرات کی آیت نمبر بارہ ہے یہاں بھی تین برائیوں کا ذکر آ رہا ہے جیسے کہ بھی آپ نے ترجمہ بھی پیش کیا کہ بدگمانی کرنے سے منع کیا گیا تجسس کرنے سے منع کیا گیا غیبت کرنے سے منع کیا گیا یہ وہ تین برائییں ہیں جو کسی کے عدم موجودگی میں کی جاتی ہیں کسی کے پیر پیچھے کی جاتی ہیں اسی لیے گدشنہ جو آیت تھی سورہ حجرات کی آیت نمبر گیارہ اس میں جو تین برائیوں کا ذکر ہے ان کو مجلسی برائیہ کہا جاتا ہے جو ایک گیدرنگ میں روبرو کسی کے سامنے کی جاتی ہیں یہ تین برائییں بدگمانی کرنا تجسس کرنا یا ٹوہمے لگنا اور غیبت کرنا یہ وہ برائییں ہیں جو کسی کے پیر پیچھے کی جاتی ہیں اس لیے ان کو غیر مجلسی برائیاں کہا جاتا ہے عاشق صاحب اس میں جو پہلی برائی بیان ہو رہی ہے وہ ہے گمان کرنے سے اللہ تعالی نے منع کیا سوال یہ ہے کہ گمان تو کرنے پڑتا ہے لب ایک ایسی شئے ہے جس کے بغیر انسانوں کا گزارہ نہیں ہے تو اس سے اللہ تعالی نے منع کر دیا تو کیا مراد ہے اس کے بہت بہت اچھا اور عملی اور ٹیکنیکل سوال ہے آپ کا کیونکہ اس لیے میں نے لفظیں بدگمانی اختیار کر لیا تو گمان تو کرنا پڑے گا بدگمانی نہیں کرنی چاہیے اب گمان کے لیے جو لفظ قرآن پاک میں استعمال وہ ذن کا لفظ استعمال ہوا اور یہ مختلف پہرائیوں میں خود قرآن کریم میں استعمال ہوتا ہے کبھی یقین کے معانہ میں کبھی تخمینیں اور اندازیں لگانے کے معانے میں اور کبھی وہ جس کا اردو میں گمان کہتے ہیں اب علماء نے اس سوالے سے کئی تفاصیل بیان کی ہیں مختصرا یہ ہے ایک گمان تو ایسا ہے کہ جو بندہ مومن کو رکھنا لازم ہے وہ یقین کے درجے کی بات ہوتی ہے یعنی اللہ تعالی کی رحمت کے بارے میں ذن ہی نہیں ویسے لفظ دن ہی استعمال ہوگا یقین کے حد تک معاملہ رکھے بندہ گمان کا کہ اللہ کی رحمت کی امید رکھنا اس کو علماء نے لکھا کے فرض ہے اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا کفر ہے قرآن حقیم ایک خاص انداز میں فرماتا ہے سورہ یوسف کے آیت عمد ستاسی میں اللہ تعالی کی رحمت سے تو وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں تو ایک تو خاص معاملہ رب کائنات کے بارے میں اس کی رحمت کی امید رکھنا یہ تو فرض ہے ہم پر اور اس کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ کفر کی رویش ہے کافران رویش ہے دوسرا پہلو ہوتا ہے جس کو عموم کے اعتبار سے کہا جائے گا کہ انڈر نارمل سرکمسٹانسس ایک بندہ مومن کا دیگر احل ایمان کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں گمان اچھا ہی ہونا چاہیے یہ مستحب ہے یہ پسندیدہ ہے کوئی نیگٹیوٹی خامہ خام کوئی منفی تاثرات جذبات دلوں میں نہیں ہونے چاہیے تو یہ تو عام حالات میں احل ایمان کے تعلق سے مطلوب اور مستحب اور پسندیدہ ہے کہ ان کے بارے میں گمان اچھا رکھا جائے ان کے ساتھ رویش اختیار کرتے ہوئے معاملات کرتے ہوئے گمان اچھا رکھا جائے کبھی ایک بات جس کو ہم کہتے ہیں گمان غالب یہ کبھی فقہی مسائل میں بھی ہوا کرتا ہے اس کی تفصیل کا موقع نہیں اور کبھی یہ معاملات میں بھی گمان کرنا پڑتا ہے حتیٰ کہ جو عدالتی کاروائیاں ہوتی ہیں ظاہر بات ایک جج نے فیصلہ کرنا ہے ایک مقدمے کے حوالے سے اور وہ خود تو مقدمے کے موقع پر موجود نہیں اب اس کے سامنے شہادتیں آئیں گی گواہیاں آئیں گی اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے وہ گمان غالب کوئی رکھے گا اور ایک رجحان پیدا کرے گا اور اس کے مطابق کو فیصلہ کرے گا یہی وہ بات ہے جو آپ نے بیان فرمائی تھی ابھی کہ بعض معاملات کے بلکہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ گمان کے بغیر چارے کاری نہیں گمان کے بغیر زندگی گزاری ہی نہیں جا سکتی تو عدالت کے فیصلے ہوں یہ انفرادی پہلوں کے حوالے سے دفاتر ہوں گے گھرانے ہوں گے اجتماعی چھوٹے چھوٹے معاملات ہوں گے کاروباری معاملات ہوں گے ان میں بھی آپ کو اور ہمیں گمان رکھنا پڑتا ہے تو ایک اللہ تعالیٰ کی بارے میں معاملہ ہوا ایک عام احل ایمان کے بارے میں عام حالات میں مستحب ہونا یعنی گمان اچھا رکھنا ہی مستحب ہے اور ایک ہے کہ کہیں عدالتی کاروائیاں دی کر امور ہیں کاروباری انتظامی ان میں گمان کی بغیر گزارہ نہیں ہوتا ہمیں گمان غالب رکھتے ہوئے کوئی انہوں کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے اب سوال ہے منہ کسی کیا جا رہا ہے منہ جس بات سے کیا جا رہا ہے وہ ہے بدگمانی بدگمانی سے بنا کیا گیا اسی نے بعض احل علم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ بہت زیادہ گمان سے بچو بعض بدگمانیاں وہ کہہ دیا کرتے ہیں وہ گناہ ہے گمان تو گناہ نہیں ہوگا بدگمانی وہ گناہ ہو جاتی ہے اب بدگمانی کیا کیا ہو سکتی دو تین بنیادی باتیں ایک بات یہ ہے کہ میں کسی کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوں اور میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کوئی گواہی نہیں ہے کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں کوئی نیگٹیف اثر رکھوں یا تاثر لوں تو یہ بدگمانی ہے بغیر کسی دلیل بغیر کسی ثبوت بغیر کسی شہادت بغیر کسی ایویڈنس کے میں خامہ خامہ منفی تاثر قائم کروں برا رکھوں تو یہ ہے وہ بدگمانی کے جس سے منہ کیا گیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک معاملہ ہوتا ہے جس میں امکانات کئی ایک ہو سکتے ہیں ان میں سے کئی ایک امکانات بڑے پوزیٹیف ہو سکتے ہیں ہم خامہ خامہ ان پوزیٹیف امکانات کو چھوڑ کر کوئی نیگٹیف امکان کو لیں تو یہ بھی بدگمانی بڑی مشہور مثال مفسرین نے بھی لکھی فجر کی نماز میں کوئی نظر نہیں آرہا تو فوراں بدگمانی تو آ جاتی ہے کہ بھئی رات کو لیٹ سوئیں گے تو خاک اٹھیں گے فجر میں حالکہ اس کے ساتھ دس امکانات اور بھی ہیں نا ہو سکتا ہے کہ وہ صبح کسی ایسی مسجد میں نماز ادا کرتا ہو کہ جہاں کہ امام صاحب کی تلاوت بہت بندہ ہو یا کسی ایسی مسجد میں نماز فجر ادا کرتا ہو کہ جہاں کوئی درس قرآن کہتے ہیں امام ہوتا ہو یا ہو سکتا ہو خود کہیں درس دینے جاتا ہو یا کہ تلاوت سیکھنے جاتا ہو یا کسی کو کچھ سکھانے جاتا ہو یا سفر پہ ہو سکتا ہے نیک عمل میں مبتلا یعنی مصروف ہو اور ہم مبتلا ہو جائیں منفی تاثر لے کر بدگمانی میں تو یہ بھی ایک ایسا طرز عمل ہوگا کہ جس کی ممانعت کی گئی ہے تو بلا سبب برا گمان رکھنا یا امدہ گمان ہو سکتے ہیں پوزیٹیو پہلو ہو سکتے ہیں ان کو فراموش کر کے نیگٹیف تاثر لینا اور منفی تاثر کو جنم دینا یہ وہ عمل ہے یا طرز عمل ہے جس سے منع کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ بدگمانی پھر آدمی کے دل کو بھی پھارتی ہے دوسرے کے بارے میں جب آدمی برا تاثر رکھتا ہے تو اس کی روح بھی آلودہ ہوتی ہے اور پھر نفرتیں جنم لیتی ہیں تو اللہ نے یہ جو فرمایا کہ زیادہ گمان کرنے سے بچھو تو اس سے مراد یہی پہلو ہے کہ زیادہ برے گمان کرنے سے بچھو زیادہ برے گمان برنہ گمان تو کرنا پڑے گا یعنی وہ جو چند مثالیں شروع میں دی گئی تو زیادہ برے گمان بلکہ سچی بات تو ہے کہ برا گمان رکھنا ہی نہیں چاہیے یہ تو احساس دلائے جا رہا ہے کہ تمہاری روش یہ ہو کہ تم بدگمانی کا تصور بھی اپنے دل و دماغ میں نہ لے کرو اس میں بعض دفعہ خرید و فروغ کے دوران بھی چیزیں ہوتے ہیں کہ بندہ اگلے کو بری سوچ سے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ میرے ساتھ کوئی دھوکہ کرے گا ہی کرے گا یعنی یہ مارکٹ میں جو ہے جب کوئی ثبوت ہے نہیں جب کوئی ایویڈنس ہے نہیں جب کوئی بنیاد ہے نہیں اور میں برا گمان رکھوں تو اسی سے تمہیں نہ کیا جا رہا ہے اسی کے جب میں بدگمانی رکھتا ہوں تو گیا دوسرے کی حرمت سے کھیلنے کی کوشش کرتا ہوں اور دوسرے کی حرمت سے یعنی اس کی عزت ہے آبرو ہے اس سے کھیلنا ہمارے دین میں خطعان حرام کیا گیا اس سے بچنے کی خاص حلقین کی اس میں بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگلے ہی لمحے آپ کا وہ گمان الٹا پڑ جاتا ہے نہیں آپ کو یہ سامنے حقیقت کھل کے آ جاتی ہے وہ ایک مفسر نے لکھا نا کہ آپ مسجد میں تھے کسی اجتماعی پروگرام میں تھے اور اس کے بعد سب لوگ فارغ ہوئے تو سب لوگ جاتے ہیں اپنے شور ایکس کی طرف کے وہاں سے اپنے جوتے اٹھائیں چلتے بنیں ایک ساپ پہنچے انہوں نے آپ کے میرے جوتے پر ہاتھ رکھ دے فوراں بد گمانی چورے بھاگ رہے لے کے ابھی دس سیکنڈ بھی نہیں گزرے تین سیکنڈ بھی نہیں گزرے اس نے ہاتھ اٹھایا اپنا اٹھایا چلتا بنا بھائی یہ گمان کیوں نہیں لے کر آ رہا رہے تھے کہ غلطی سے ہاتھ یہ این ممکن ہے آپ کا جوتا اور اس کا جوتا بالکل یکسانیت کا حامل ہو لیکن ضروری ہے کہ پوزیٹیو کو چھوڑ کر نیگیٹیو ویسے ایک تلخ بات یہ ہے کہ جب انسان کچھ منفی کاموں میں مبتلا ہوتا ہے تو سوچ بھی نیگیٹیو رخ پر ہی اس کو لے کے جاری ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اپنے بات جس کو قرآن کہتا ہے تسکیہ بار بار قرآن کہتا ہے آخری پارے میں تو تسکیہ کا ذکر بار بار آتا ہے اگر وہ نہ ہو تو پھر یہ نیگیٹیوٹی یہ تھنکنگ میں آتی ہے اور پھر طرز عمل میں بھی آتی ہے اور اس کا اظہار پھر اگلی دو برائیوں کی صورت میں سامنے آتا ہے اگلی برائی کی طرح آپ نے اشارہ فرمایا تو وہ اللہ تعالیٰ منع کر رہے کہ ولا تجسسو کہ تجسس مت کرو یہ تجسس کیا چیز ہوتی ہے ہاں ویسے تجسس آج کل بہت زیادہ ہوتا ہے اور جس کو ہم نے اردو میں بھی کہتا ہے ٹوہ میں لگنا یعنی کسی کے پیچھے لگ کر اس کی کوئی نہ کوئی بات تلاش کرنے کی کوشش کرنا کسی کے انفرادی معاملات میں دخل اندازی کرنا اور کسی کی ٹوہ میں لگنا یہاں بھی منفی پہلو کیا ہوتا ہے پہلے تو بدگمانی پیدا کی اب بدگمانی کرتو لی کچھ نہ کچھ تو ہاتھ آنا چاہیے کیونکہ لوگوں کو میں بتاؤں گا کس طریقے پر یا اس اپنے اپنے ضمیر کے اطمیلان کے لیے کچھ تو ثبوت ہونا کم سے کم اپنی عدالی پر میں پیش ہوں گا تو وہاں پر تو کچھ ثبوت ہو تو بندہ کیا کرتا ہے اب بندہ ٹوہ میں لگتا ہے اور اس ٹوہ میں لگ کر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی کوئی بات ہاتھ آ جائے یہ معاملہ اللہ اپنے حضر و امان میں رکھے پڑوسوں کے بارے میں بھی ہو جاتا ہے یہ رشتداروں کے بارے میں بھی ہو جاتا ہے یہ اپنے کلیکس کے بارے میں بھی ہو جاتا ہے اور اللہ معاف کرے کبھی گراوٹ اس انتہا پر آتی ہے کہ اپنے انتہائی امیڈیٹ فیملی میمبرز کے بارے میں ہو جاتا ہے بھائیوں کے بارے میں بہنوں کے بارے میں قریبی رشتہ داروں کے بارے میں کبھی چھوٹوں کے بارے میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهُرَ اسات ازا کے بارے میں یعنی پھر گراوٹ رکتی نہیں ہے نا گراوٹ اپنی انتہا پر بندے کو لے کر جاتی ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے تو بنیادی بات کیا ہے کسی کے ذاتی نجی معاملات میں سے کچھ نکالنے کی کوشش کرنا اور مقصد پھر کیا ہوتا ہے وہ اگلی برائے میں ذکر آئے گا کچھ ہاتھ آئے گا تو اس کو نشر کرنے کی کوشش کروں گا اب یہ بات ہمارے دین میں اتنی مضموم ہے اس کی اس قدر مضمت کی گئی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ دیکھو مسلمانوں کے پوشیدہ معاملات کی خوج میں نہ لگو مسلمانوں کے پوشیدہ معاملات کی خوج میں نہ لگو تو اللہ سبحانو تعالی اس کے درپے ہو جائے گا بہت سخت بات ہے ہمارے ترجمے میں کہا جائے گا محابرے میں کہا جائے گا اللہ اس کے پیچھے لگ جائے اور اللہ جس کے درپے ہو جائے اللہ تعالی اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑے گا دیکھئے بندوں کی کتنے تلاش کرنے گا دو چار آٹھ دس اور اللہ کو ہمارا کتنا معلوم ہے ظاہر بات میں سب اگر اللہ ہماری درپے ہو جائے تو ہم کہی کے نہیں رہیں گے یعنی بعض وہ گناہ جن کی سزا دنیا میں بھی ملتے ہیں جس کو انگلی شمیوں میں کہتا ہے ٹیٹ فور ٹیٹ والی بات ہے ان میں یہ بھی شامل ہے کہ بندہ کسی کی خوج میں لگے توہ میں لگے تجسس میں لگے کچھ تلاش کرنے کی کوشش کرے تاکہ غیبت کر کے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرے استغفراللہ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمارے اللہ تمہارے درپے ہو جائے گا اور اللہ جس کے درپے ہو جائے اللہ اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑے گا یہ سننے ابھی دعوت شریف میں روایت بیان کی گئی ہے شیخ صاحب یہ تجسس کی صورتیں کیا ہو سکتے ہیں کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں کسی کے تجسس کرنے کے اس قدر عام ہو چکے ہیں کہ جس کو شہرم فیل بھی نہیں کرتے محسوس بھی نہیں کرتے یہ تجسس ہے ہماری جو تفاصیر معروف ہیں یعنی آج سے جو پچاس سال پہلے کی تفاصیر ستر سال پہلے کی یہ تیس سال پہلے کی بیس سال پہلے کی ان میں تو مثالیں آپ کو ہمیں یہ ملیں گی کہ بھئی کوئی شخص دو افراد دیوار کے پیچھے بات کر رہے ہیں کسی کوریڈور میں ایک بندہ قریب کھڑا دوسری طرف ہے اور ان کو احساس نہیں کہ آواز ادھر جاری ہے دروازہ درمیان میں آواز جاری اور یہ کان لگا کر پوری بات سن رہا ہے یہ بھی کیا ہے ٹو میں لگنا پتہ نہیں کیا بات ہو رہی ہے بوس اپنے ایک سپورٹ نیٹ سے میرے بارے میں تو بات نہیں کر رہا کسی اور کے بارے بات تو نہیں کر رہا یہ میرے گھر کے دو بڑے کس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں تو یہ تو عام سی بات ہے ہمارے ہم اسی طرح لکھا مفسرین نے کہ کوئی شخص اپنے گھر میں پلنگ پر ایسی لیٹا ہوا یا سوفے پر لیٹا ہوا ہے آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے سو نہیں رہا اب دو چار افراد گھر میں داخل ہوتے ہیں دو چار بڑے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ سو رہے ہیں اور ساری اس نے پوری کہانی جو سن لی ہوتی اس کے بعد جو کچھ ہوتا اللہ اپنے زمان میں رکھے کہ بیان کی جاتی یعنی دوسرے افراد جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ایک پریویسی کی بات ہے اور ان کا گمان گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ سو رہے تھا چلو ہم اپنے مطلب کی بات کر لیتے ہیں اسی طرح جناب کسی کا خط آیا اچھا جی کیا لگاو ہے گلو لگاو ہے اسٹیپل لگاو ہے کوہ مستہ نہیں میں پڑھ لیتا ہوں اس کو دوبارہ گلو لگا دوں بڑی صفائی سے میں کھولوں گا اور بڑی صفائی سے میں وہ اسٹیپل کپن جو ہے وہ نکال بھی دوں گا اس کو میں دوبارہ اسی جگہ لگا بھی دوں گا یہ تو ہوں گے پرانی مثالیں آج کل کیا چلتا ہے جی کسی کا ان باکس کھول لوں کسی کا مجھے پیس ورڈ ہوتا تھا پیس کھول ہو گیا وہ کسی طرح پتا چل جائے اچھا اسکرین لاؤگ اس نے تین ونٹ کا تو لگا رکھا ہوگا صحیح ہے یہ تین ونٹوں کا سکرین لاؤگ نہیں ہوگی تو بس یہ ذرہ نکلے تو صحیح ذرہ میں فوراں کر کے ٹک 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 کر کے چیزیں نکال لوں اور اب تو کیا ہوتا ہے وہ سکین کورٹ کورٹ کو سکین کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جناب جو اس کا ڈیٹا انہ لیلہ ہوا یہ آج کی مثالیں ان سب میں اگر آپ جڑو بنیاد میں جائیں تو بنیادی بات کیا ہے وہ بنیادی بات یہ ہے کہ کسی کی بات ہمارے ہاتھ لگ جائے کسی کی کوئی پوشیدہ بات ہمارے ہاتھ لگ جائے کسی کا عیب ہمارے ہاتھ میں آ جائے اور پھر اگلی برائی آتی ہے اور وہ ہے اس کی عقیبت کرنا اس کو عام کرنا اور اس کو دوسرے تک پہنچا کر اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا تو یہ میں نے پانچ چی مثالیں دی ہیں یقینا ہمارے ناظرین اس سے زیادہ مثالوں کو بھی جانتے ہوں گے اگر یہ پانچ چی سے بات سمجھ میں آ گئی ہے تو پچاس ساٹھ قیاس بھی کی جا سکتے لیکن جو کچھ ہو رہے پچاس ساٹھ مثالوں میں وہ گراوٹ کی بات ہے اللہ تعالیٰ اپنے زمان میں رکھے وہ گراوٹ کی بات ہے کہ بندہ بس درپیہ ہو گیا کسی کے اور جو کسی کے درپیہ ہوگا تو پھر اللہ اس کے درپیہ ہو جائے گا اور اللہ اس کو اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑے گا یہ ہلا دینے والا انداز جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اختیار فرمایا ہے اس میں پہلو ایک اور برائی کا جڑ جاتا ہے غالباً حسد کا کہ حسد کی بنا پر بھی یہ تجسس کر رہے ہوتے ہیں وہ جو ٹوہ میں بلکہ جو نے آپ کے سوال سے کیونکہ میرا پیچھے پروفیشن چارڈرڈ اکاؤنٹسی کر رہا ایک بڑی مشہور اس طرح ہے انسائیڈر انفرمیشن انسائیڈ انفرمیشن ایک لفظ ہے اور انسائیڈر ایک ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے نا کہ جو کمپنیز چلتی ہیں بڑے بڑے بسنسز چلتے ہیں اس میں کچھ کی پوزیشنز پر لوگ ہوا کرتے ہیں جن کے پاس دیسیشن میکنگ کی پاہور ہوتی ہے آثورٹی ہوتی ہے یہ ان کے پاس مین ڈیٹا آویلیبل ہوتا ہے اور کمپنیاں الڈیل ڈک جاتی ہیں ان کو اپنے روکنے کے لئے اور پھر کیا ہوتا ہے جناب یہ ایک بندہ ایک جگہ کام کرنے والا وہ انسائیڈ انفرمیشن دوسرے کامپیٹیٹر کو پروائیٹ کرتا ہے لیکن اس سے ڈیل کرتا ہے یہاں مجھے کروڑ ملے تو جو دیر کروڑ دے گا تو میں تو انسائیڈ انفرمیشن پروائیٹ کروں گا تو انسائیڈ انفرمیشن پروائیٹ کرنے والا انسائیڈر ہوتا ہے تو یہاں کبھی کسی کا ایک پرسنل موٹیو بھی ہوگا اور اگلا کیوں دے رہے اس کو اپنے کامپیٹیٹر کی وجہ سے اگلا اس کو ڈیل کروڑ کی آفر کیوں دے گا آج اس کو انفرمیشن ایک ملے گی کل یہ دس سال کمالے گا اس کامپیٹیٹر کے مقابلے کے اندر اس کا جو کامپیٹیٹ فیچر ہوگا اس کے مقابلے میں کوئی نیا فیچر وہ لے کر آجائے گا تو یقینا یہ کبھی حسد کی وجہ سے ہوتا ہے یہ کبھی آگے نکل جانے کی دوڑ کی وجہ سے ہوتا ہے کبھی یہ کامپیٹیشن کی وجہ سے ہوتا ہے کبھی نخوت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے مطلب اس کی کوئی برائی میرے ہاتھ تو آجائے نا اس نے کیسے یہ گیم جیت کیسے لیا یہ ٹینڈر حاصل کیسے کر لیا یہ بزنس اس نے ون کیسے کر لیا میں نے اس کو نہیں چھوڑنا کوئی برائی اس کی ہاتھ آجائے اس ذرا معذرت کے ساتھ مطلب اس کی فلم کیوں ہٹ ہو گئی اس کا ڈراما کیوں ہٹ ہو گیا اس کو بزنس کیوں مل گیا مارکٹ کے اندر معذرت کے ساتھ یہ میں نے مثال دیا لیکن ہر طبقے کے اندر یہ مسائل ہیں اور اگر جب میں نے کہا ہر طبقے کے اندر ہیں اللہ اپنے ہم زمان میں رکھے بعض ہمارے دینی بھائیوں میں بھی مسائل آجاتے ہیں کیونکہ شیطان زیادہ ان ہوتا ہے وہاں جاندین کا معاملہ آگے بڑھو اللہ میری آپ کے اندر سب کی افادت فرمائے اور پھر دوسرے کو بدنام کرنے وہی حسد یا جس کو کہتے ہیں ہمارے احل علم حبے جا منصب مجھے ملنا چاہیے اتھارٹی میری ہونی چاہیے سے میری ہونی چاہیے ان سب نیگیٹیو جو ایٹیچیوڈز ہیں یا نیگیٹیو جو ہمارے اندر ایک ارج ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہی یہ تجسس کا معاملہ بنتا ہے اور پھر یہ بات آتا ہے انسان کو غیبت کی اگلی برائی تک لے کے جاتے ہیں عاشق صاحب اسے آپ نے بھی اشارہ فرمایا تھا کہ بعض دفعہ گمان سے جو کام لینا پڑتا ہے یعنی اس میں کچھ اس کی جائز شکلیں بھی بن جاتی ہیں تو کیا ایسے ہی تجسس میں بھی کچھ جائز صورتیں ہیں یا ہر قسم کا تجسس منع ہے ہاں یہ بڑا دلچس ایک نکتہ ہے کیونکہ یہ تینوں برائیوں جو بیان کی جارہی ہیں ان میں کچھ جائز شکلیں بنتی ہیں لیکن ہم پہلے ایک بات ارس کر دیں جائز صورتیں ہمارے مفسرین نے اور فقہانے بیان فرمائی ہیں اور شریعت نے گنجائش دی ہے تو اس کو بیان کیا جائے گا لیکن اس کو کہا جاتا ہے exception and exceptions prove the rule بعضوں کو زیادہ ہی clever minded اور ہوشیار ہوتے ہیں وہ exceptions کو اٹھاتے ہیں اور پورا rule بنا لیتے ہیں بھئی شریعت میں غیبت کی بھی تو گنجائش ہے تو شریعت میں تجسس کی بھی گنجائش ہے اور دیکھیں مولوی صاحب نے بیان بھی فرمایا تھا حضرت صاحب نے تفسیر میں لکھ بھی دیا لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ حضرت صاحب نے بھی لکھا ہوگا اور مولوی صاحب نے بھی بیان فرمایا ہوگا یہ استثناء ہے یہ exceptions ہیں جو بتایا جا رہے ہیں تو exception کو exception کے طور پر رکھا جائے نہ کہ اس کو rule بنایا جائے ہاں اگر اس کے اندر exception کی بات کی جائے تو ہاں تجسس کرنا کسی کی طوح میں لگنا یا کسی کے انفرادی نجی معاملات کو جاننے کی کوشش کرنا اس کی کبھی ضروریات پیش آ سکتی ہیں مثال کے طور پر کسی کے بارے میں ہم تک ایک بات پہنچے کہ بھائی بچارہ بڑا کمزور ہے مالی طور پر حاجت مند ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے تو ایک بندہ وہ کھوج لگاتا ہے اور حالات کو جاننے کی کوشش کرتا ہے کیوں اس کے پاس بھی جو دولت کی نعمت ہے وہ اللہ کی امانت ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کسی اور کا پیسہ ہو زکاة کا صدقات کا جو امانت ہے تو امانت صحیح حقدار کو پہنچے یہ بھی ضروری ہے تو ایسی کھوج لگانا کہ اس کے حالات کا علم ہو جائے یہ اس کو بدنام کرنے کے لئے نہیں ہے یہ حسد کے بعد نہیں ہے بلکہ اس کی مدد کے لئے ہے یہ تو وہ ایک نجی فرد کی سطح پر یہ کبھی رعایہ کی سطح پر ہو سکتا ہے سیدن عمر کے بھی واقعات ہیں وہ چکر لگاتے تھے اپنے علاقے کا اور مشہور واقعہ کہ گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی حالات کو جاننے کے لئے ان کے حالات کا علم حاصل کرنے کے لئے کبھی کھوج لگانا کوئی حرج کی بات نہیں ہے ماضی قریب میں مسقط کے بادشاہ ان کے اور معاملات میں نہیں جانتا لیکن سلطان قابوس جن کا نام تھا برسوں نے حکومت کی وہاں کے لوگوں میں بتایا کہ وہ ایک عام حلیہ کے اندر پورا حلیہ بدل کر بازاروں میں اور علاقوں میں گھومتے تھے اور اس کے بعد لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے اچھی بات ہے اگر ماضی قریب کی مثال ہے اور قرون اولہ کی کچھ مثالوں کا ایک جھلک ہمیں نظر آ جاتی تو ہمیں اس کو کوٹ کر دینا چاہیے اس کی بھی گنجائش ہے اسی طرح بہرحال ملکی سلامتی کے معاملات ہوا کرتے ہیں جس طرح کے معاملہ خاص طور پر ہم اپنے ملکوں دیکھیں اور ملکوں کو بھی دیکھیں تو بعد وقت ریاستی اداروں کی ایک مجبوری ہوتی ہے کہ لوگوں کے حالات پر نگاہ رکھیں ہاں اتنی نگاہ نہ رکھیں کہ لوگوں کی بیچاروں کی انفرادی نجی زندگی بالکل اسٹیک پر آ جائے لیکن اتنی نگاہ رکھنا کہ کوئی شر پسم قسم کے عناصر ہوں تو وہ ہائلائٹ ہو جائیں اور کوئی بڑا نقصان قوم کو نہ پہنچے تو اگر ایسی کوئی کھوج لگائی جارہے جس سے ملکی سالمیت کو یقینی بنایا جائے لوگوں کی جان مال کا تحفظ کیا جائے تو یہ وہ گنجائش ہیں جو تجسس کے حوالے سے آحلیل نے بیان فرمائی اس میں دوسرے ملکوں کے ساتھ جو معاملات ہیں وہاں پہ بھی بقاعدہ ادارے ملکوں کے اندر ہوتے ہیں جو یہ جاسوسی جس کو کہا جاتا ہے اور ملکوں میں نہیں ہوتا بلکہ ملکوں میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں مہترک اللہ محترم ناظرین پرگرام میں وقت ہوا ہے بریک کا بریک کے بعد جب حاضر خدمت ہوں گے تو ایک اور برائی جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے یعنی غیبت تو غیبت کیا ہے اس کی شناعت اس کی برائی کیا ہے اور ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں ان تمام عمور پر انشاءاللہ ہم گفتو کریں گے فیلال اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر خیرکم من تعلم القرآن وعلما تم میں سے بہترین لوگوں ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پرگرام قرآن فورم میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں ناظرین آج کے پرگرام میں ہم گفتو کر رہے ہیں سورة الحضرات کی آیت نمبر بارہ میں جو تین برائیوں کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے ان میں سے دو برائیوں کا بیان ہمارے پرگرام میں اب تک ہو چکا ہے یعنی بدگمانی سے بچنے کے اعتبار سے اور دوسری شئے ہے تجسس اس کی ممانعت بیان کی گئی آئیے پرگرام کو آگے بڑھاتے ہیں عشق صاحب آیت کے اگلے حصے میں جائے ہو غیبت کے حوالے سے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے یہ غیبت ہوتی کیا ہے کیونکہ بعض لوگ غیبت کر بھی رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اللہ غیبت نہ کرائے اور میں یہ آپ کو بات کرنا تو غیبت کی تعریف کیا ہے ٹیکنیکل بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جو آپ نے فرمایا نا کہ بعض لوگ جانتے بھی ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ معاف فرمایا میں غیبت نہیں کر رہا وہ تو ہی ایسا بھئی یہی غیبت ہے اللہ کے پیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ذکر و أخاقہ بم یقرہ ہو تمہارا اپنے بھائی کے بارے میں مراد اس کی غیر موجودگی میں ایسی بات بیان کرنا کہ اگر اس کے سامنے بیان کی جائے تو اسے بری لگے وہ بات جو اس میں موجود ہو اور اس کی غیر موجودگی میں کہی جائے اگر وہ اس کے سامنے کہی جاتی تو اس کو بری لگتی یہ غیبت ہے اللہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر وہ بات اس میں موجود نہ ہو اگر موجود نہ ہو پھر تو وہ بہتان ہے تو برائی موجود ہے بالفرض موجود ہے اور اس کی غیر موجودگی میں بیان کی جا رہی ہے اور اس کے سامنے بیان کی جا تو اس کو بری لگے تو یہ غیبت ہے اور اگر ایسی بات بیان کی جا رہی کہ جو اس میں موجود نہ ہو بری بات اس کی طرح منصوب کی جا رہی وہ تو بہتان کا معاملہ ہوگا اللہ میری آپ کے ہم سب کمزور ہے میں بھی کمزور ہوں جب تک شعوری طور پر یہ احساس نہیں ہوگا کہ یہ حرام ہے ابھی آگے ذکر آ جائے گا یہ منع ہے اور بڑی شرید الفاظ آگے بیان کی جا رہے ہیں جب تک یہ شدت احساس نہ ہو اور جب تک بار بار ان باتوں کو دہرائے نہ جائے بندہ بچ نہیں سکتا چیز میں جو شناعت کا جو پہلو یہاں پر بیان کیا گیا وہ ہے کہ جیسے تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے سوال یہ ہے کہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کا غیبت سے کیا ربط و تعلق بنتا ہے ہمارے گستار نے بڑی پیاری ایک بات بیان فرمائے بلکہ تنظیم اسلامی کے سابق آمی محترم حافظ آگے صحیح صاحب انہوں نے بڑی اچھے ایک بات بیان فرمائی یقینا ہمارے اہل علم نہیں بیان فرمائی ہم نے ان سے بات سنی کہ بعض وقت کوئی برائی ایسی ہوتی ہے ہمیں برائی نہیں لگتی تو اللہ تعالیٰ کا بھی قرآن حکیم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کبھی حدیث مبارک میں ایسا انداز ہی قیار کرتے ہیں کہ آدمی ہل جائے سود کے بارے میں لوگ برائی نہیں سمجھتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سود کے گناہ کے ستر حصے کم تر یہ کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ مو کالا کرے آدمی ہل جاتا ہے اوہو اچھا یہ برائی ہے اسی طرح غیبت آدمی غیبت کرتا ہے زبان پر کوئی بیٹر ٹیسٹ بھی نہیں آتا نہ کچھ حالہ پڑتا ہے تو اللہ تعالی نے یہ انداز اختیار کیا کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا اپنے مردہ بھائی کا گوش کھائے ایک تو یہ شدت احساس دلائے جا رہا ہے دوسری بات یہ ہے ایک لاش بڑی ہے اب اس کو لاتیں ماریں ہاتھ ماریں وہ بیچارہ فیلی نہیں کر سکتا اسی طرح جس کی غیبت کی جاری ہے بہت برا کیا جارہا ہے اس کے ساتھ وہ بیچارہ فیلی نہیں کر پاتا تیسری بات اگر ایک لاش ہے اس کو آدمی ہاتھ مارے پیر مارے تو وہ اپنا دفع نہیں کر سکتا تو جس کی غیبت کی جاری ہے جس کی طرح برائی بہے میں موجود بری بات کو بنصوب کیا جارہا ہے وہ اپنا دفع نہیں کر پاتا کیونکہ اس کی غیر موجودگی میں کی جاری ہے تو یہ ہے جو احل علم اس کی توجی بیان کی ہے البتہ ایک رائے یہ ہے کہ اس کو اس کے فیس فیلیو پڑھ لیں کہ اللہ تعالی ہلا رہا ہے ہمیں کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا اپنے مردہ بھائی کی لاش میں سے گوش نکال کر کھائے جتنا یہ گندہ ہے فکریہ تمہوں تمہیں گندگی لگی نا تمہیں کراہیت آئی جتنا یہ گندہ اور برا ہے اتنا ہی اپنے بھائی یا بہن کی غیبت کرنا بھی برا ہے اشار صاحب یہ تو قرآن مجید نے بلکل واضح بتا دیا کہ مردہ بھائی کی گوش کھانے کے مترادف اس کو کرا دیا لیکن کیا احادیث مبارکہ میں کچھ اور انداز سے بھی اس کی مضمت بیان کی گئی بلکل احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیل ہمارے سامنے آتی ہے مثال کے طور پر بڑی ہلا دینے والی بات ہے ابودعو شریف میں ذکر آتا ہے میراش کی شب ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سارے مشاہدات کرائے گئے جنت والوں کی راحتوں کے نظارے بھی دکھائے گئے جہنم والوں کے عذابوں کی کیفیات بھی دکھائی گئیں اس میں ذکر آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن جو تھے وہ پیتل کے تھے اور وہ ناخن اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے اللہ کے رسول علیہ وآلہ وسلم نے دریاء فرمایے کہ جبریل یہ کیا معاملہ ہے تو جبریل فرما ai ارس کرتے ہیں کہ جو لوگوں کا گوش کھاتے تھے اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے تھے وہ لوگوں کا گوش کھانا کیا ہے غیبت کرنا عزت کو پامال کرنا کیا ہے غیبت کرنا ان کے پیتل کے ناخروں کے چہروں کو نوچیں گے اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہوں گے یہ غیبت کرنے والوں کے لئے عذاب بیان کیا گیا بعض کچھ اور احادیث ہیں جن کے حوالے سے بعض محدثین نے ضعف کا حکمی بیان فرمائی یہ ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے لیکن جب یہ بات قرآن پاک میں صحیح احادیث میں واضح طور پر آ گئی تو اس کے بارے میں مزید تفصیل احادیث وعیفہ سے بھی قبول کی جاتی ہیں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے قول نقل کیا گیا کہ جس نے دنیا میں اپنے بھائی کا گوش کھایا اس کے پاس اس کے بھائی کا گوش لائے جائے گا اور اس سے کہا جائے گا تم جس طرح دنیا میں اپنے زندہ بھائی کا گوش کھاتے تھے اب مردہ گوش کھاؤ وہ اس کو چیخ مارتا ہوا مارتا ہوا اور مو بگارتا ہوا کھائے گا دنیا میں گوش کھانے سے مراد غیبت کرنا اب لو یہ مردہ بھائی کا زندہ بھائی کا گوش کھاتے تھے مردہ کا گوش کھاؤ یہ سڑا ہوا گندہ گوش کھانے کو دیا جائے گا اور ایک حدیث مبارک جس کے بارے میں ضعف کے حوالے سے بھی بعض محدثین نے کلام فرمائے اس میں کیا ذکر آتا ہے الغیبت و اشد من الزنا کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ شدید معاملہ ہے اس کی سادہ توجیہ کی گئی کہ زنا کو تو پھر بھی لوگ گندہ اور برا سمجھتے ہیں غیبت کو لوگ گندہ اور برا نہیں سمجھتے حالانکہ وہ جو حقوق العباد والی حدیث ہے کہ مفلس کون ہوگا بہت ساری نیکیہ لے کر آئے گا لیکن گناہوں کے ڈھیر بھی رائے گا جن میں غیبت کرنے کا عمل بھی شامل ہے اور اللہ تعالیٰ کس طرح فیصلہ فرمائے گا عامال کے ذریعے ان سب حقداروں کا حق کس طرح دیا جائے گا اس کی نیکیہ ان کے حوالے پھر بھی کچھ تو کھڑے ہوں گے اللہ مارا تھا پیتھا تھا چوری کی تھی غیبت کی تھی اب ان کے گناہوں کو اس کے حوالے کر کے اس کو جہنم کی آگ کے حوالے کیا جائے گا یہ وہ شناعت ہے برائی ہے جو احادیث مبارکہ میں غیبت کے جن کی بیان کی گئی ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر یہ مرض کافی بڑھتا چلا جا رہا ہے یعنی جہاں بھی لوگ بیٹھتے ہیں تو اپنا تذکرہ کم کرتے ہیں کسی غیر موجود کا تذکرہ ہی چاہے وہ حضرات ہوں یا خواتین ہوں یعنی یہ معاملہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ایسے میں اگر میرے سامنے کسی کی غیبت کی جارہے تو میرا ترد عمل کیا ہونا چاہیے دیکھئے اس کو میں اس انداز سے ارز کرنا چاہوں گا قرآن پاک میں واقع افق کا ذکر آتا ہے سورہ نور میں جہاں معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے تفصیل آئی ہے وہاں تو ایک بہتان لگائے گا لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے جب تمہارے علم ایسی بات ہے تو تمہیں کیا کہنا چاہیے سبحانہ کا حادہ بہتان عظیم اللہ تو پاک ہے رعیف سے پاک ہے یہ تو بڑا بہتان لگایا جا رہا ہے یعنی اپنے بھائی یا بہن کی عزت پر جو حرف آ رہا ہے ایک بندہ مومن کو اس کا دفع کرنا چاہیے اگر ہمارے سامنے کوئی کسی کے بارے میں غیبت کر رہا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے اس بھائی کی عزت اور حرمت کا دفع کرنا چاہیے اور میں آپ کو سچی بات بتاؤ ایک سٹائل ہمارے ہمارے نہیں ہے لیکن ہم نے سنا ہے کہ امریکنز میں ہے خاص طور پر ان کے آفس پولیٹکس کو انہوں نے کس طرح ختم کیا میرے ایک دوست ایک ایسی کامپنی میں جاب کرتے ہیں جو ان کا بوس امریکہ سے کافی عرصہ گزار کر رہا تھا ایک شخص آتا ہے سر اس نے ایسا کر دی ایک منٹوکو یہ فون کر کے اس کو بلا کے سامنے بٹھاتا ہے ہاں بھی بولو اب کیا بولے گئی یعنی یہ ہمارے کردار کے کمزوری ہے کہ ہم جس سے مطالق مسئلہ اس کے سامنے بات نہیں کرتے اور ادھر بات کرتے ہیں مرش لگاتے ہیں ادھر بات کرتے ہیں مسائلہ لگاتے ہیں ادھر بات کرتے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ لگا دیتے ہیں ارے جس کے مطالق معاملہ اس سے بات کرتے ہیں اس کے معاملہ سٹل کرو تو اگر ہم بھی کوشش کریں کہ بھائی کیوں اس طرح کا عزام لگا رہا ہے اچھا چلو بھی فون پہ بات کریں نہیں 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 فون اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کال ہے گھڑ بڑ یہی ہے تو ہماری کوشش بھارل حد تل امکان اس آیت کا حوالہ دیں اپنے مسلمان بھائیے بہن اگر اس وحرف آ رہا ہو تو دوسرے کو روکنے کی منع کرنے کی کوشش کریں ورنہ اگر اس غیبت کو ہم سنتے ہیں اور بڑے مزے لے کر سنتے ہیں تو وہ ایک غیبت کر رہا ہے اور ہم ایک سن کر اس کو تقویت دے رہے ہیں وہ اس جرم میں اضافے دوسرے کو انکریش کرنے کا ہم ذریعہ بن رہے ہوں یعنی یا تو ڈیفینڈ کرے ہوں اگر ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تو کم سے کم وہاں سے اس کو روکیں ورنہ اٹھیں وہاں سے یعنی مشکل بات ہے لیکن اس کے بغیر گدارہ نہیں ہے اس کے بغیر گدارہ نہیں ورنہ یہ سسرہ رکے گا نہیں اور آج اگر ہم ریزسٹ نہیں کریں گے تو کل ہم غیبت کرنے والوں میں شامل ہوں گے اللہ حفاظت دے عاشق صاحب جیسے پچھلی دو برائیوں کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ کچھ اس میں جائز صورتیں بھی ہوتی ہیں تو ویسے پوچھنا تو نہیں چاہیے لیکن بارالکہ غیبت کی بھی کچھ جائز صورتیں ہیں ہاں نہیں پوچھ لیے بتانے پڑے گا آپ کو تاکہ کلیریٹی رہے کہیں اگر یہ ہو رہا تو لوگ یہ نہیں کہا بھئی غیبت کر رہا تم حرام کام کر رہا پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں گنجائش موجود ہیں مثال کے طور پر اشرف پر ظلم ہوا ہے اب بیچارہ ظلم سہتا رہے نہیں بھائی اپنے ظلم کی دادرسی کے لیے کہیں تو بات کرے گا خواہ وہ پولیس اسٹیشن جا کے کرنا پڑے خاندانی معاملہ کسی بڑے کے بات کرنا پڑے آفیس کا معاملہ ہے تو آفیس کی کسی آثورٹی کے پاس فرد کے پاس جو کہ آثورٹی رکھتا ہو ظالم کے ظلم کے خلاف ریپورٹ کرنا یا اپنے اوپر جو ظلم ہوا اس کی دادرسی کے لیے کئی بات کرنا گنجائش بنتی ہے اسی طریقے پر ہم دیکھتے ہیں کہ عدالت میں کاروائیاں ہوتی ہیں تو زیادی بات ہے مجرموں کے خلاف گوائی تو دینی پڑے اب کو نہیں بھائی بچھا رہے کہ تم غیبت کر رہا معروف معاملہ ہے وہ ہے نکاح کے حوالے سے رشتوں کا آنا جانا جب رشتے آتے ہیں یا جاتے ہیں تو زاری بات ہے دونوں طرف سے انویسٹنگیشن کا معاملہ کیا جاتا ہے یہاں مقصد کسی کی تظلیل نہیں ہوتی یہاں مقصد ہوتا ہے بھائی کسی کی بیٹی کی زندگی برباد نہ ہو جائے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کا معاملہ نہ ہو جائے تو اگر جس کے بارے میں رشتہ یا جس لڑکے کے حوالے سے رشتہ آیا اور اس کے حوالے سے محسوس کیا جاتا ہے یہ فلح ایسی برائی ہے اس میں کہ کسی کی بیٹی کی زندگی برباد ہو جائے گی تو اتنا متعلق کر دیا جائے کہ یہاں پر یہ معاملہ نہ کیا جائے اسی طرح محلوں میں کبھی کبھی ہوتا ہے کبھی زیادہ بھی ہوتا ہے ایسے دکاندار بھی ہوتے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اب اس کو بدرام کرنے کے لیے نہیں لوگوں کو اس کے شر سے بچانے کے لیے بھائی اس سے سودا لینے میں احتیاط کرو یہ بندہ ذرا گڑ بڑ کرتا ہے ناب طول میں گڑ بڑ کرتا ہے دو نمبر کا ایک نمبر بتاتا ہے جھوٹی قسمیں کھا کے آپ سے زیادہ مال وصول کر کے آپ کو دھوکہ دیتا ہے یہاں مقصد کیا ہے بدرام کرنا نہیں یہاں مقصد ہے کسی کو اس کے شر سے بچانا اسی طریقے پر کورپیٹ سیکٹر ہوگا کوئی دفاتر ہوں گے وہاں کی رولز ہیں ریگولیشنز ہوں گے اب کچھ لوگ جب ان کو فالو نہیں کر رہے ہیں ان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں جس سے ادارے کی بدرامی بھی ہو سکتی ہے اور ادارے کا نظم بھی برباد ہو سکتا ہے تو صحیح فورم پر جا کر اس کی اطلاع دی جائیں تاکہ ادارے کا نظم وہ برقرار رہے یا ادارے کی نیک نامی پر حرف نہ ہے کافی میں خاص اتنی مثالیں یہ زیادہ ہوگی اشید صاحب اگر میں کسی فرد کی اصلاح کرنا چاہوں ذاتی طور پر میں دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی خرابی ہے کسی بھی نوعیت کی تو اس میں میرا رویہ کیا ہونا چاہیے کیا اس کے بارے میں میں کسی بڑے کو مطلع کروں یا میں مجلس میں تو درستے باتے کروں گا تو غیبت ہو جائے گی تو کیا اس کی کوئی گنجائش ہے کیا میں کسی بڑے کو مطلع کروں پہلے تو نہ بڑے کے پاس جائے نا مجلس میں کریں پہلے بندے کے پاس جائے اگر میں کسی بلکہ آپ مجھے میں محسوس کر رہے ہیں آپ مجھے بتا ہم اسے ڈریکٹ بات کریں اگر ہم کسی میں کوئی قابل اصلاح پہلو دیکھتے ہیں تو اس بندے سے بات کریں اور اس کے حق میں دعا بھی کریں اور اس کو بڑی محب اچھا سمجھانے کے بھی انداز ہوتا ہے شرم نہیں آتی ایک تو انداز ہی ہے اور ہے کہ بھائی شجا بھائی میرا یہ خیال ہے ای می بھی رونگ میں نے ایسا محسوس کی ہے تو کائن لے کر آپ اس کو دیکھ لیں اب بات تو آپ نے وہی کہی لے کہ زمین آسوان کا فرق ہوگی ہمدردی اور اصلاح کا جذبہ اس کے للہیت اخلاص اس انداز سے جس بندے کی قابل اصلاح کوئی بات ہے پہلے اس کو سمجھانا چاہیے اگلی بات اگر وہ قابل اصلاح بات کی اصلاح نہیں ہوتی اور جو بھی اس کا برا عمل ہے وہ اس کی ذات تک محدود ہے تب بھی کوشش کریں کہ محلے والوں کو بتانے کی کوشش نہ کی جائیں اور اس کے جو سرپرست ہیں ان تک بھی لے کے نہ جائیں اور پھر بھی اگر اصلاح نہیں ہوتی تو کیونکہ اس کے آخرت خراب نہ ہو جائے تو اب کوشش کی جائے کہ اس کے کسی بڑے کو بھی توجہ دلا دی جائیں اس نیت کے ساتھ کہ شاید میں نہ کرما ہوں اور اس کی اصلاح کر لیں لیکن اگر کسی کی برائی کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ اس کی ذات تک محدود نہیں ہے بلکہ دوسروں کو نقصان پہنچتے ہیں جیسے دکاندار کی مثال ہم نے دی تو پھر تو لوگوں کو اس کے شر سے بچانے کے لیے اطلاع کر دینی چاہیے تاکہ لوگوں کا نقصان نہ ہو شکر صاحب آیت میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے ہیں تو یہاں تقویٰ کا کیا تقاضہ ہوگا دیکھیں اہم تقاضہ تو یہ ہے کہ یہ وہ گناہ ہیں جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے تو پہلے تو تیہ کر لیں اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ گناہ قرار دیتا ہے بدگمانی کرنے کو اور تجسس میں پڑھنے کو اور غیبت کرنے کو اور یہ وہ برائیاں ہیں کہ جو دلوں کو بھی پھارتی ہیں اور یہ وہ برائیاں ہیں کہ دوسرے کی عزت سے کھیلنے کے مترادف ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر دوسرے کی جان مال اور عبرو اسی طرح حرام جیسے نو ذرہجہ کا دن یوم عرفہ اور ذرہجہ کا محینہ اور حدود حرم کا تقدس ہے جیسے وہ حرام تو تم پر دوسرے کی جان مال عبرو حرام اس لئے اس احساس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے تو جتنا خوف خدا ہوگا تو وہ پہلو جن کو ہم برائی نہیں سمجھتے وہ برائیاں برائیاں لگیں گی اور بچنے کا احتمام ہوگا انشاءاللہ ایک بات اور دوسرا تقوی کا یہاں تقادہ یہ کہ اگر احساس ہو گیا کہ میں نے غیبت کیے لوگوں کے ساتھ تو پھر کوشش کرے کہ بندہ اللہ سے بھی معافی مانگیں اور جن لوگوں کی غیبت کر چکا ہے اور ان کی تظلیل لوگوں کے سامنے کر چکا ہے ان سے بھی معافی مانگیں ان سے بھی معافی مانگیں اور جن لوگوں کے سامنے اس نے کیا تو کوشش کرے اب تک اس کی برائیاں بیان کی تھی اب اس کا ذکر خیر بھی لوگوں کے سامنے کر رہا آسان کام نہیں ایسا کڑوا کام ہے تو کڑوی بات مشکل بات ہے ہاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کے پاس ہوں اور آپ سے فرمائے میں نے چھتیس مرتبہ سن دوہدار بارہ سے لے گئے دوہدار اکیس تک ہر چوتے مہینے اور چھتے مہینے میں آپ یہ بتانا ضرور نہیں ہے سمپل بات ہے بھائی میں نے کبھی آپ کو کوئی نقصان پہنچا اور میری ذات صاحب کو تکلیف پہنچی ہو تو اب اللہ تعالیٰ کی خاطر مجھے معاف فرماتے یہ تو ان لوگوں کے بارے میں جو زندہ ہوں تو ان کے سامنے اس طرح بندہ معافی تلافی کر لیں اچھا عید کا موقع بڑا اچھا ہوتا ہے رمضان کا موقع بڑا اچھا ہوتا ہے ہج عمرے پہ جارے کا موقع بڑا اچھا ہوتا ہے لیکن we should not wait کہ عید آئی گی تو پھر میں گلے مل کے معافی مانگوں گا عموم کے اعتبار سے بندہ کوشش کر لیں اور اگر کوئی دنیا سے چلا گیا تو اب اس کا واحد حل یہ ہے کہ اس کے لئے دعا کریں استغفار کریں تو اللہ اپنے شانی کریمی کے تفیل اس کو اپنے پاس سے عطا فرما دے گا اور کل وہ انشاءاللہ ہم سے مطالبہ نہیں کرے گا یہ اس کے حق میں استغفار کرنا دعا کرنا یہ اس غیبت کا ازالہ ہوگا جو ہم کر چکے تھے مگر بندہ دنیا سے چلا گئے عشق سو آیت میں آخر میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا بیان ہے ان اللہ تواب الرحیم بے شک اللہ توبہ قبول کرنا رحم فرمانے والا ہے یہ آیت کے ساتھ اس کا کیا رب بنتا ہے دیکھیں گناہوں کے ذکر کے بعد اللہ کی شان توابیت اور شان رحمانیت اگر بیان آتا ہے تو اس بات کی طرف ہے گناہ تم کر لوگے ٹھیک ہے گناہ ہو جانا مسئلہ نہیں گناہ پر اڑنا مسئلہ ہے اور توبہ کیا ہے گناہ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آ جائے اور ہمارے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائیں اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت 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 زیادہ وسیع ہے تو اس کی رحمت کی امید بلکہ گمان غالبی نہیں بلکہ یقین رکھتے ہوئے اس کے حضور توبہ کرنا اور اس سے معافی مانگنا تو اپنے شان کریمی رحمت فرما کر معاف فرمائے گا البتہ ذکر آ چکا ہے جب گناہ بندوں کی حق تلفی سے متعلق بھی ہو تو بندوں سے بھی معافی مانگنا چاہیے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحم فرما کر معاف فرمائے گا بہت شکریہ شیخ صاحب کی قیمتی وقت کا مہترم ناظرین اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہوئے تمام مجلسی اور تمام غیر مجلسی برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آج کے پرگرام کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ آئندہ افتے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تم میں سے بہتریم لوگوں ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں